اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں موجودہ اقتہ تین سے نو اکتوبت دوہزہ دس کے تیسری حصے کا حفاظ بتانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج چونکہ ٹاپک چل رہے ہیں ہماری ٹیم کا کہ ہماری ٹیم کیا کر رہی ہے اور آپ کے لیے کیا کر رہی ہے میرے لیے خاص طور پر آمیر میاں کے لیے کیا کر رہی ہے یعنی آمیر میاں کو جو بھی پرجیکشن دے رہی ہے یہ ساری ٹیم اور کس طریقے سے کبری دیتی ہے کیا کیا یہ ان کی گائیڈائن ہوتی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کیونکہ بڑا کچھ گائیڈ کرتے ہیں اور مجھے ان چیزوں کو بہت زیادہ فالو کرنا کرتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میرا ہاتھ کم کم ہوتا ہے کہ کیمرے میں ہاتھ نہیں آنا چاہیے کبھی ہاتھ بڑے آتے ہیں کبھی چھوٹے آتے ہیں بہرحال ان کی بہرحال محبت ہے ان کا خلوص ہے کہ یہ بہت زیادہ پرفیکشن میں رہتے ہیں اور یہ بہتر سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ یہ صرف آمیر میاں کی بات نہیں ہے ایس ٹو ہوپ کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے ہمارے اپنے ملک کی بات ہے چونکہ ہم پوری دنیا میں جو کچھ پھیلانا چاہ رہے ہیں اردو عدب کی جو خدمت کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو الفاظ ہیں ان میں بھی تھوڑا عدبی رنگ ہوتا ہے اور ہم بڑے گھٹیا یا سوکیانا کیزم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی اسی چیز کا حصہ لیکن اس ساری باتوں میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کا اعتماد آپ کا خلوص اور آپ کا فیڈبیک جو کہ کم کم ہمیں ملتا ہے اور جب ملتا ہے تو بڑی شدہ سے ملتا ہے تو پلیس اس چیز میں ذرا تیزی لائیے گا کہ آپ اپنے فیڈبیک میں اچھی بری باتوں کو پوائنٹ آٹ کرنے کے لیے اپنے خیالات سے ہمیں ضرور نوازیے گا انتظار رہے گا تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکیں تو موجودہ ہفتے کے تیسری حصے میں بات کریں گے برج کاؤس کی سیکیٹریس آپ کا حاکم سارا مشتری تمام آپ کے ذائچہ کی چوتھے گھر یعنی بیتل ارض میں راجے رہتے ہو آپ کے موجودہ خاندانی اور خانگی امور کو غیر معمولی اہمیت کا حامل بنا سکے گا جس سے آپ کی توجہ مال کے کائنات کی جانب مبزول ہونے سے آپ کے روحانی قوت میں بے حد اضافہ ہو سکے گا جبکہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے نئی حکمت عملی مرتب کر سکے گے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے خاص اہداف کا انتخاب کریں اور اپنی خان کی زندگی کو انتشار کا شکار ہونے سے بچانے کی پوشش کریں آپ کے ذراجی زندگی بھی خاصی توجہ طلب رہے گی آٹھ اور نو اکتوبر آپ کے خانہ مال کے حاکم زہل سے آپ کے ذائچہ کے ساتھوں اور دسویں گھر کا حاکم جو اطارد آپ کے ذائچہ کے گیارمیں گھر میں رہتے ہو کران کی حالت میں ہوگا جس سے کاروباری اور شراکتی امور حسب خواہش مالی فوایت دے سکیں گے جس سے درپیش مسائل میں کافی حد تک کمی لائی جا سکے گی اپنی شریکہ یاد سے خوشکوارت والقات قائم رہیں گے اور دوست احباب بھی آپ کے موجودہ کریئر میں آپ کی مدد کر سکیں گے تین اکتوبر کو مخلص دوستوں کا تعامل شاملی حال رہے گا چار اکتوبر کو کاروبار ترقی کر سکیں گے پانچ اکتوبر کو شادی شدہ افراد کو اپنی شریکہ یاد کی جانب سے خوشی اور سکون کی خبر مل سکے گی چھے اکتوبر کو رفائی کاموں میں حصہ لینے کے مواقع ملیں گے سات اکتوبر کو سماجی کاموں کے وجہ سے آپ کی عزت و بکار میں اضافہ ہو سکے گا آٹھ اکتوبر کو کاروبار کا مزید مستحقم کر سکیں گے نوک اور اشتداروں سے مراسم بڑھا سکیں گے اس ہفتے آپ کے لئے احتیاط طلب یا بہت زیادہ جو تھوڑا سا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے وہ پانچ اکتوبر کا ہو سکتا ہے تو پانچ اکتوبر والے دن آپ احتیاط کیجئے گا اپنے معاملات کو درہ تسلی سے سکون سے انجام دینی کوشش کیجئے گا برد جدی آپ کا حاکم سالہ زہل تمام ماہ اکتوبر اپنے شرفی گھر میں ہی قیام پذیر رہتے ہو آپ کے خود دباندی میں بے حد اضافہ کرنے اور آپ کے حوصلہ مندی کو روچ دینے کے لئے ترقی کرنے کے عظم کو کامیابی کا زینہ بنا سکے گا اس وران آپ کو اہم و دم اور فائز ہونے کے مواقع بھی مل سکیں گے جبکہ اپنی انتظامی سلائیتوں کی بناء پر آپ کو عزت و شورت کا حصول ممکن ہو سکے گا اس کے علاوہ موجودہ معاملات یا الجہ ہوئے مسائل کھیل میں ترقی کا سبب ثابت ہو سکیں گے آٹھ اور نو اکتوبر زہل اطارت قرآن کے بجے سے اپنے گھمبیر مسائل کھیل کے لئے بہت بہتر اور مصبتی اکتامات کر سکیں گے ایسے اثرات کے دوران اپنے ہمزوک افراد سے اہم معاملات پر گفتگو کرنا فائدہ مند رہے گا اپنے سینئرز یا تجربہ کار افراد سے مشابرت ترقی ان کے تجربہ سے فائدہ اٹھا سکیں گے تین اکتوبر کو اپنے اہم مقاصد کے تحت سفر کرنے کا بھی امکان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے چار اکتوبر کو دورانے سفر اپنے سامان کے حقیقت خود کیجئے گا برنہ مالی نقصان کے لئے تیار رہیے گا پانچ اکتوبر کو دوسروں پر بھروسہ کتے وقت لاپروائی سے کام نہیں لیجئے گا بلکہ اپنا کام خود اپنے نگرانی زیر نگرانی جو ہے مکمل کروانی کوشش کیجئے گا اور لیکن ان سب باتوں سے بہتر جو ہے وہ آپ کا مستعد یعنی ایکٹیو رہنا ہی ہے آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا چھے اکتوبر کو دوستوں کی عامل سے ماحول مزید خوشبار ہو سکے گا ساتھ کو آرام کر سکیں گے آٹھ اکتوبر کو ساب کا معاملات اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے نو اکتوبر کو سماجی تقریبات میں شرکت کر سکیں گے اس ہفتے آپ کے لئے مصبت اور ساتھ دن جو ہے وہ آٹھ اکتوبر جبکہ اس احتیاط طلب جو دن ہے وہ پانچ اکتوبر کا ہو سکتا ہے برچ دلو ایکویریس آپ کا حاکن ستارہ زہل تمام ماہ اکتوبر اپنے شرفی گھر میں ہی موجود ہوگا جس سے آپ میں موجودہ فلسفیانہ نکتہ نظر کی وجہ سے اعلیٰ مرتبہ کا حصول ممکن ہو سکے گا اپنی زندگی کے اہم کاموں کے بہتر حل لئے پلانک پر توجہ دے کر اپنا مستقبل درکشنگ بنا سکیں گے آپ کا زہلی اکم یورینس سے بھی تمام ماہ اکتوبر خانہ مال میں راجہ رہتے ہوئے مالی امور میں محتاط رہنے کے نشان دہی کر رہے اس لئے ایسے وقت میں کرس لینے اور کرس لینے سے گریز کیجئے گا کیونکہ یہ جو کرس کا لیندین ہے دونوں صورتوں میں آپ کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی گا آپ کے لئے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دو اور تین اکتوبر یورینس سے تارت مقابلہ رون ماہ ہونے سے ذہنی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے جس سے بات چیٹ میں رکابر پیدا ہو سکتی ہے جس کے وجہ سے دیگر معاملات بھی تیہ نہیں ہو سکیں گے آٹھ اور نو اکتوبر زہل اتارت کران کی وجہ سے آپ کی موجودہ کاروبری سوچ میں پخت بھی پیدا ہونے سے مسائل کا بہتر حل تلاش کرسکیں گے اس کے علاوہ موجودہ مسائل کا مصبت حل نکل سکے گا جبکہ دیرین خواہشات کی تقبیل بھی ممکن ہو پائے گی تین اکتوبر کو بہتر حل تلاش کرسکیں گے اس کے علاوہ اپنے مسائل کے بارے میں جو ہے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے بعد جو ہے دوسروں کا بھلا بھی کرسکیں گے آپ یوں سمجھ لیجئے گا یہ موجودہ ہفتہ پورے کا پورا جو ہے یہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا دوسروں کے مسائل کا حل تلاش کرنا اور ان میں اپنے آپ کو وہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا یہ کچھ چیزی طرح کا ہے اور تقرار زیادہ ہو رہی ہے تو اس لئے پریشان نہیں ہوئے گا چونکہ اس ہفتے میں آپ کو اپنے پرفیکٹ کرنا ہے اسٹار ممیڈز کو چیزی آ رہی ہیں کہ جو پینڈنگ جتنے بھی کام تھے ان کو آپ آسانی سے نمٹا سکیں گے تاکہ فردر جو ہے فیوٹر میں آپ کے لئے کوئی مشکل جو ہے صورتحال پیدا نہ ہو سکے چونکہ قدرت تک ایک اپنا نظام ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ اپنے کسی بھی کام کو التوا کے شکار نہیں رہنے دیتا چار اکتوبر کو دفتری امور جو ہیں آپ کے توجہ طلب ہوں گے پانچ کو ملازمت کی نسبت اپنے کاروبار کو زیادہ ترجیح دیں گے چھے کو نیا کارم شروع کرنا جو ہے مفید رہے گا ساتھ کو بعض بے روزگار افراد کو روزگار ملنے کا مواقع بھی حاصل ہو سکیں گے آٹھ اکتوبر کو کوشش کرنے سے ہی مقصد پورا ہو سکے گا نو اکتوبر کو اپنی جسمانی صحت کا خاص خیال رکھی گا اور اگر ممکن ہو تو باقاعدہ دور پر اپنا میڈیکل چیک اپ بھی کروال لیجئے گا تاکہ آپ کے اندر جو وہم اور خدشات پیدا ہو رہے ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے اس ہفتے آپ کے لئے مصبت اور سات دن آٹھ اکتوبر جبکہ احتیار طلب جو ہے وہ پانچ اکتوبر کا ہو سکتا ہے برچ ہوت پائسز آپ کو حاکم سارا مشتری تمام ماہ اور روحی آفتہ رہتے ہوئے بھی راجحالت میں ہوگا ایسے اثرات کے وجہ سے کسی اچانک یا غیر متوقع سور کے امکانات حقیقت بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے گھر کی بجائے باہر کی دنیا میں دلچسپ بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن اس سارے معاملے کو نمٹانے کے وجہ سے آپ کی منتظمانہ جو یعنی منجمنٹ کی جو صلاحیتیں ان میں اضافہ ہو سکے گا آپ کا ذہنی آکم نیپچن تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے بارمہ گھر میں راجح رہتے ہوئے موجودہ اخراجات کی پلاننگ کرنے کی جانب لے جانے کے لئے حالات کو آپ کے لئے معامل بنا سکے گا اس کے علاوہ اپنے حاصلین کی خفیہ چالوں سے محتاط رہنے کی جانب بھی آپ کی توجہ مفضول کراتا رہے گا تین اکتبر کو کاروباری ترقی کے راہوں پر گامزان ہونے کے لئے تیاری کر سکیں گے لیکن اپنی کسی بھی خامی کو نظرانداز کرنے کے کوشش میں لاپروائی ہو سکتی ہے جس سے نقصان کا اندیشہ برکرا رہے گا چار اکتبر کو گھرے لسکون میسر آ سکے گا جس کے بعد کسی تقریبہ احتمام کرنے میں مصروف ہو سکیں گے یا پھر حلہ گلہ کرنے کا منصوبہ بھی بنا سکیں گے پانچ اکتبر کو شریک آیات کا تعامن حاصل ہو سکے گا جس کی وجہ سے آپ کے مرضی کے آپ کے ماضی کے التواہ کے شکار منصوبے جو ہیں نئے فرد کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے سات اکتبر کو مصروفیات میں اضافہ ہونے سے تقابل بڑھ سکتی ہے لہذا اپنے آپ کو متوازن رکھی اور پرزکون بنانے کی کوشش کیجئے گا آٹھ کو کام کی زیادتی رہے گی نو اکتبر کو کارباری امور پیہت دانشمندی اور ذہانت سے ادا کر سکیں گے اس افتے آپ کے لیے جو احتیاط طلب دن ہے وہ پانچ اکتبر کا ہی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی موجودہ افتہ اختتام پہ زیر ہوا اجازت چاہنے سے پہلے واپس آؤں گا اپنے روافت کے طرف info at the rate of s2hope.com اور براہ راست کال کرنے کے لیے 0092-3333-4286-474 00923-00 4081787 0092-423578-4474 اور براہ راست خطو کتابت کرنے کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبرٹی مارکٹ گولپر تھرڈ لاہور پاکستان اجازت دیجئے گا اللہ حافظ